پیٹرول میزائل گرا دیا گیا عوام پھٹ پڑے تیل کی قیمتوں میں کمی کہاں ہوئی مرکزی ملزم کا سرنڈر اور پہاڑوں پر سفید چادر بلٹن میں آواز میں آپ کو عطائیں کہ حکومت نے رات کی تاریکی میں عوام پر پیٹرول بم دے مارا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے تک فی لیٹر کا ہوش ربہ اضافہ کر دیا گیا حکومت نے رات کی تاریکی میں عوام پر پیٹرول بم گرا دیا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے فی لیٹر تک کا ہوش ربہ اضافہ کر دیا گیا میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پٹرول بڑھانا پڑے گا کیونکہ ہم اگر پٹرول نہیں بڑھاتے تو ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے اور خسارہ آگئی گوچ پڑا ہوئے ہمارے کرزوں کے اوپر جن کا سود دینا پڑتا ہے تو ہمیں تھوڑا اتنی طرح پٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں وزیر آزم نے جو کہا وق کر دکھایا یکم نویمبر کو پٹرول کی سمری مسترد کی چار دن بعد قیمت بڑھا دی بجلی اور مہنگائی کا جھٹکہ دینے کے بعد حکومت نے عوام کو ایک اور تحفہ دے دیا پٹرول کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی رات کی تاریخی میں پٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں ہوش ربہ اضافہ کر دیا گیا پٹرول کی قیمت میں آٹھ روپے تین پیسے فی لٹر اضافہ کیا گیا جس کے بعد پٹرول کی نئی قیمت ایک سو پیتالیس روپے بیاسی پیسے فی لٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل بھی مہنگا قیمت آٹھ روپے چودہ پیسے بڑھا دی گئی جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت ایک سو بیالیس روپے باسیٹ پیسے فی لٹر مقرر کر دی گئی لائٹ ڈیزل پانچ روپے باہتر پیسے اضافہ کے ساتھ ایک سو چودہ روپے سات پیسے ہو گئی مٹی کے تیل کی قیمت میں چھ روپے ستائیس پیسے اضافہ نئی قیمت ایک سو سولہ روپے تیرہ پن پیسے تک پہنچ گئی حکومت نے پیٹرل مصومات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا پیٹرل آٹھ روپے تین پیسے فی لٹر مہنگا ہو کر ایک سو پیٹالیس روپے بیاسی پیسے کی سطح پر جا پہنچا کراچی میں شہری پیٹرل کے نئے ریڈ دیکھ کر بل بلا اٹھے ہیں سلمان سلیم سے مزید جانتے ہیں سلمان بتائیے کا جبکہ پیٹرل ایک سو پیٹالیس روپے کچھ پیسے فروغ کیا جا رہا ہے شہریوں کو پتہ بھی نہیں تھا اس کا علم بھی نہیں تھا جبکہ رات اور رات آٹھ روپے بڑھا دی گئے شہری جو ہے وہ کافی غصے میں دکھائی دیتے ہیں دام کچھ لوگ جو ہیں کچھ شہری جو ہیں وہ یہاں پر بحیسوں مباعثہ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیئے ہیں جن کو نہیں پتا تھا کہ پیٹرل کی قیمتیں جو ہیں وہ اب کیا ہو چکے ہیں ایک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود سے بات کرتے ہیں سر آٹھ روپے رات اور رات بڑھا دیئے پیٹرول پہ کیا بھولتے ہیں آپ بھولیں گے بزاری بات ہے روز کا آنا جانا ہے ہمارا جو ہے دن بدین پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے بلکل شہری جو ہیں وہ بھی حکومت کی کارکردیگی سے نالہ دکھائی دیتے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی پیٹرول کی قیمتوں میں تاہم جو شہری ہیں وہ ایک سو پنتالیس سو روپے کچھ پیسے پر پیٹرول دلوانے پر جو ہے وہ مجبور دکھائی دی رہے ہیں شہری ہیں ان کا یہ لکھائی رہے ہیں سلمان بہت شکریہ آپ کا پیٹرول یا مسنوات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام پھٹ پڑے کہتے ہیں پہلے ہی پیٹرول کی قیمت اتنی زیادہ تھی پھر آٹھ روپے کا اضافہ کر دیا گیا یہ عوام پر ظلم ہے میں ابھی پیٹرول والوں کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ صبح پیٹرول کی پرائس ایک آپ گاڑی میں ایک ریٹ پر ڈالو گے شام کو تبدیل ہوا دوسرے پر ڈالو گے آپ اسی حساب سے پیسے دو گے پیسے دو گے ہو کہتے ہیں کہ نہیں پانچ روپے ابھی لیٹر پھر بڑھا ہوا ہے ابھی رات کو بارہ بجے ہونے نوٹیفکیشن کیا ہوا ہے یہ نین سے اٹھ کے نا تو پھر وہی ہو جاتی ہے کیا ابھی پھر ٹھول کو اوپر لے جانا ہے بھئی پتہ ہی نہیں چلا رات کو سوئے صبح ایک سو چھتالیس پر پہنچا دیئے ٹھیک ہے نہ کچھ بچت ہوتی ہے نہ کچھ یہ سارا کام جو ہے چیزیں مہنگی کرنے سے کرپشن ہتم نہیں ہوگی نہ ہم اپنا کردہ واپس دے سکیں گے یہ تو یاسے ہوتا ہے کہ بغیر کسی جنگ علان کر دینا اور ہم بم پھوڑ دینا انسان کے کہ انسان سو رہا ہوتا ہے اور پیٹرل کی قیمتوں میں اضافی پر آپوزیشن نے حکومت کو آنے ہاتھوں لے لیا رہنماوں نے اپنے بیان میں کہا کہ تبدیلی سرکار نے عوام کو مسید کچھلنے کے لیے پیٹرل اور ڈیزل مہنگا کر دیا حکومت روپے کی گراوٹ روکنے میں قطر ناقام رہی ہے اوپوزیشن کے جانب سے حکومت کو پیٹرلی مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے رہنماوں نے اپنے بیان میں کہا کہ تبدیلی سرکار نے عوام کو مزید کچھلنے کے لیے پیٹرل اور ڈیزل مہنگا کر دیا حکومت روپے کی روکنے میں قطر ناقام رہی ہے پیٹرلی مصنوعات کی قیمتوں میں اچانک اضافے نے تو عوام کی راتوں کی نیند ہی اڑا کر رکھ دی خبر سننے کے بعد عوام سوشل میڈیا پر حکومتی اقدام پر برس پڑے ٹویٹر پر پیٹرل ڈیزل پر پرائز ہائک کے نام سے ٹاپ ٹرینڈ بن گیا پیٹرل کی قیمت آٹھ روپے اضافے سے ایک سو پنتالیس روپے بیاسی پیسے پر پہنچ گئی عوام کو حکومتی اعلام سننے کے بعد نیند ہی نہ آئی سوشل میڈیا صافین حکومتی اقدام پر برس پڑے ٹویٹر پر پیٹرل پرائز ہائک ہیشٹیک کے نام سے ٹرینڈ بن گیا رحمان حاشمی نے لکھا بہت بڑی بھول ہوئی کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا آئندہ خیال رکھیں گے زید نے کہا تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں سائیکل خرید لوں راؤ نامی ٹویٹر صارف نے لکھا وزیراعظم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھایا صوفی نامی صارف لکھتے ہیں آج عمران خان کی طرف سے غریب عوام کو دیے گئے ریلیف پیکج کا عملی نمونہ پیش کیا گیا ملک بھر میں چینی کی قیمتوں کو پر لگ گئے پشاور میں چینی کی قیمت میں ایک سو پچاس روپے تک اضافہ ہوا گیا ہے کئی شہروں میں ایک سو چالیس روپے فی کلو فروقت ہونے لگئے تاجروں نے قیمتیں بڑھنے کی وجہ چینی کا مصنوعی بہران قرار دے دیا حکومت پر یہ الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پجاب میں پی ٹی آئر اتحادی زخیرہ اندوزی میں ملاوث نکلے ہیں چینی مافیا کا عوام پروار مصنوعی بہران سے قیمتوں میں اضافہ کراچی لاہور اسلام آباد پورٹا سمیت کئی شہروں میں چینی ایک سو تیس سے ایک سو چالیس روپے کلو فروقت ہونے لگی پشاور میں چینی کی فی کلو قیمت ایک سو پچاس روپے تک جا پہنچی تاجروں کا کہنا ہے کہ قیمتیں بڑھانے کے لئے مصنوعی بہران پیدا کیا جا رہا ہے راولپنڈی کے مارکٹوں میں درامت شدہ چینی کی وافر مقدار پہنچا دی گئی درامتی چینی کے ریٹ نوے روپے اور مقامی چینی کے 89 روپے 75 پیسے فی کلو مقرر ہیں پنجاب کی 49 شگر ملز میں موجود 80 ہزار میٹر ٹن چینی فروق نہیں کی جا رہی ذرائع کے مطابق سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی وفاقی وزیر خسرو بکتیار ہمایو اختر خان اور چہدری زکاہ اشرف کی ملز بھی زخیرہ دوسی میں ملاوث ہیں اور مہنگائی کے حوالے سے بات کریں گے مائے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عالمگیر خان عالمگیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت عالمگیر صاحب ایک مہنگائی اروج پر ہے جس پر قابو پانے کے لیے وزیراعظم نے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے 120 ارب 13 کروڑ لوگوں کے لیے اگر اس کا بریک اپ نکالیں تو ہر فرد کے حصے میں مہانہ تقریباً صرف 154 روپے آئیں گے آپ کے خیال میں کسی ایک فرد کے لیے اتنی سبسیڈی کافی ہے چیز یہ سمجھنے والی ہے کہ مہنگائی آج آج ایک انٹرنیشنل فینومنہ ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن پوری دنیا میں نافذ تھا اچانک جب دنیا اوپن ہوئی ہے تو سپلائی ڈیمانڈ کا فرق آیا ہے اس میں ایشوز آئیں جو اور جو ٹرانسپورٹیشن ہونی تھی جو پورٹ کا سارا نظام تھا وہ ڈسٹرب ہوا ہے جو جو امپلائیمنٹ کا سارا سلسلہ تھا وہ ڈسٹرب ہوا ہے مقصد صرف یہ ہے یہ سمجھنا ہے جس طرح وزیراعظم نے کل سٹیٹ شیئر کیے ایک ایک چیز بتائی کہ اس خطے میں اس وقت بھی مہنگائی پاکستان میں سب سے کم ہے اچھا لوگ یہ کہتے کہ ان کی چاہے وہ انڈیا اور چاہے باور ہم سے زیادہ ہے ان کی پر کیپٹا انکم زیادہ ہے لیکن یہ بھی تو ساتھ دیکھیں کہ وہاں غربت بھی تو زیادہ ہے ہم سے اگر انڈیا کے مثالیں وہاں غربت ہم سے زیادہ ہے وہاں غربت کے چیلنجز ہم سے کہیں زیادہ ہے تو اسی لیے آج انڈیا میں پٹرول کوئی دو سو دھائی سو روپے کے قریب ہے اور ہم آج بھی خطے میں سب سے سستہ ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے اپنی تمام جو ٹیکسس تھے وہ اس کو نیچے لے کر آئیں تو اسی لیے یہ سب اور پھر جتنی ہماری امپورٹ باہر سے ہوتی ہر بنیادی اشیاء ہم باہر سے امپورٹ کرتے کیونکہ پچھلے تیس سال میں ہم نے ایگری کلچر پر کام ہی نہیں کیا اب جا کے کچھ ایگری کلچر پر کام ہو رہا پیسٹیسائیڈز پر کام ہو رہا ہے یہ بھی بات کرنا چاہیں گے کہ مہنگائی جو ہے وہ یقینی طور پر ایک عالمی مسئلہ ہے لیکن بیرونی حکومتیں جو ہے وہ اس سے لوگوں کی قوت استعتاد بڑھانے پر کام کر رہی ہیں اور آپ کو آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ جو عالمی سطح پر کنزمشن پر زور دیا جا رہا ہے اور یہ ہماری حکومت ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ اس کے برقس چل رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں آج ریکارڈ پہ ہے کہ پچھلے سال کی نزبت کافی زیادہ ہمارا ریونیو کلیکٹ ہوا ہے اس ماں میں اور جو کہ بہت اچھے مضبط آپ کہہ لیں کہ فگرز آ رہی ہیں سامنے اور سال کے آخر میں ہم اپنے ٹارگٹ سے زیادہ ریونیو کلیکٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے تو یہ اس حکومت کی بہت بڑی جیت ہے اور دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس لوگوں کو لوگوں پر خرج کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا میں مثال دوں کہ چار روپے آپ کی آمدے نہیں ہو اور چار میں سے دو روپے آپ پچھلے لیے وے کرزوں پر سود ادا کرتے صرف دو روپے رہ جاتے ملک چلانے کے لیے کہاں سے چلے گا ملک پھر آپ مزید کرزے لیتے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے تو یہ چیز لوگوں کو سمجھنے ہوگی آج آپ کی انڈسٹریز میں آپ فگرز دیکھیں کہ بہتر نتائج آ رہے آج آپ کے ریونیو کلیکشن بہتر ہے آج آپ کی ایگری کلچر کے جو ریزرلٹس ہیں جو فگرز آ رہی ہیں وہ بہتر ہیں یہ کئی گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں لیکن پیسہ چاہیے لوگوں پر خرج کرنے کے لیے جو بدقسمتی سے اس وقت ہم کرزوں کے ٹرائپ میں پسے ہوئے اس پر جو سود ادا کرنا ہوتا اس ٹرائپ میں پسے ہوئے جو انشاءاللہ ایک دن ہم نکلیں گے اس سے اور انھی پالیسی کے لیتے ہیں کہ عوام کو کتنا ریلیف شکریہ عالمگیر صاحب آپ نے وقت نکالا ہم سے گفتوب سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے